شہباز شریف کا ساتھ روزہ رہداری ریمانڈ منظور سابق وزیراعلا کی مزید جثمانی ریمانڈ دینے کی استدار مسترد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حصار میں نیب آفیس سے عدارت لائیا گیا سماعت کے بعد واپس نیب آفیس منتقل نیب نے شہباز شریف کا صرف رہداری ریمانڈ مانگا آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں نیب کے پاس چوبیس نومبر تک کا جثمانی ریمانڈ موجود نیب ٹیم شہباز شریف کو چوبیس نومبر کو دوبارہ پیش کر کے ریمانڈ کی استدار کرے گی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا طبی معاینہ نہیں کرایا گیا عدالتی حکم کی باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرائیں نیب پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے ڈی جی نیب کو میڈیکل کرانے کا حکوم دے دیا احتساب عدالت کے باہر نیا منظر حمزہ شہباز مریم اورنگزیب عزمہ بخاری پرویز ملک خواجہ عمران نزیر مشتبہ شجاو رحمان بلال یاسین وحید علم خان افضل خوکر سمیت کوئی سرکردہ راہنما نہ پہنچا ایم پی اے مرزا جاوید سیفر ملوک خوکر ساگیا تیمور رابیہ نسرت اور سیفر ملوک خوکر ہی پہنچے کارکن بھی نظر نہ آئے گنے چنے کارکن احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد واپس روانہ ہو گئے عوام ہوشیار پیٹرول اور گیس کے بعد وارٹر بم بھی گرنے کو تیار گھرے لو اور کمرشل سارپین کے لیے پانی کے بلو کے نرخ پچاس فیصد بڑھانے کی تجویز پانی بوتل فروخت کرنے والی کمپنیز سے فی لٹر ایک روپیہ وصول کرنے کی بھی تجویز وزیراعلا کی زیر صدارت الڈی اے کی گورننگ بارڈی کا اچھلاس برکی روڈ بیدیاں روڈ اور خازی روڈ کی تعمیر و مرمت اور توسیح کا منصوبہ الڈی اے نے کمیشنر کے احکامات پر فیزیبیلیٹی ریپورٹ کی تیاری شروع کر دی روہ سال میں دس ملین روپے فیزیبیلیٹی ریپورٹ کی تیاری کے لیے مختص کرپشن کیسز میں پیسوں کی وصولی نیب لاہور نے سونہ کروڑ بہتر لاکھ کے چیک حکومتی اور نیجی داروں کے حوالے کر دی ہے ڈی جی نیب نے لاہور پارکنگ کمپنی کو سات کروڑ تیرہ لاکھ روپے کا چیک نیجی بینک کو چار کروڑ باون لاکھ کا چیک دیا کسٹمز حکام نے دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ایڈی نے نوے لاکھ پینتیس ہزار کا چیک وصول کیا نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو پلاتوں کی فروقت سے متعلق کیس زہیم قادری ہائی کورٹ میں پیش زہیم قادری سے چالیس پلات خریدنے کا معاہدہ کیا رقم ادائیگی کے باوجود قبضہ نہیں دیا درخواست گزار عدالت نے ہاؤسنگ سوسائیٹی پی ایس آئی سی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا زہیم قادری کی عدالت کے روبرو پلاتوں کا قبضہ دینے کی یقین دہانی وزیراعظم امران خان کی ناہلی کے لیے درخواست پر فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش معاملہ اہم نویت کا ہے فل بینچ تشکیل دیا جائے جسٹس شمس محمود مرزا جسٹس شمس محمود مرزا نے فل بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بچوا دی دولفین فورس کا ایک اور دستار عوام کی حفاظت کے لیے تیار دولفین فورس کے ساتھ میں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ آٹھ سو اکیاسی اہلکار پاس آؤٹ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریٹ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں کو اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈاکوں کو پکڑنے کے خصوصی مشکے پولیس بینچ سے خصوصی دھنے بکھیری وزیراعظم نے نمائیہ کارکردگی پر اہلکاروں میں شیلڈز تقسیم کی جرائم کی روک تھام کیلئے دولفین فورس کی کارکردگی قابل تعریف ہے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولیس کو تمام سہولتیں اور وسائل دیں گے وزیراعظم پنجاب کا تقریب سے خطاب دوسرے ازلا میں بھی دولفین فورس کے قیام کا اعلان آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ دولفین سکوارٹ کو جدید اور میاری ٹریننگ دیج گئی وزیراعظم سے پولیس ٹریننگ سینٹر میں جمنیزیم اور لائبریری کے منصوبے جلد منصوبے مکمل کروانے کی اپیل ستو قتلا میں دو بیویوں کا قتل ملزم ریاست کو بیویوں کے کردار پر شبا تھا ملزم نشے کا عادی تھا پولیس کے اپتدائی تفتیش میں انکشاپ قتل کے اصل محرکات ملزم کی گرفتاری کے بعد سامنے آئیں گے ایس پی صدر راشد حیات کا جائے وقوعہ کا دورہ نامو سے رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آقا دو جہاں پر جان بھی قربان ہے گورنر پنجاب کا کوٹ لکپت جیل میں خطاب ایک لاکھ روپے سے کم جرمانے والے قیدیوں کی رہائی سے متعلق تقریب گورنر نے قیدیوں کا جرمانہ خود ادا کیا بارہ لاکھ تیہتر ہزار جرمانے کی ادائیگی پر بتیس قیدیوں کی رہائی گورنر چودری سرور نے جیل میں پودا بھی لگایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قربت مزید بڑھنے لگی پی پی ایک سو اور سٹھ کے زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا امیدوار نہ لانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کرے گی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت انشلاس انستیزیا ماہرین کی کمی دور دور کرنے سمیت دیگر امور پر تباتلہ خیال اور کنگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی کا کانوکیشن چار سو سے زائد طلبہ میں ڈگریان تقسیم کی جائیں گی گوارن پنجاب چوہدری سرور سوائی وزیر یاسمن راشد کی شرکل